لیکچر نمبر ہمارا 48 چپٹر 10 نگوشیابر انسٹرومنٹ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اچھا اس میں ایک چیز آپ کو پہلے سے بتا دوں کوئیسن نمبر 5 آپ کی ہومسائلمنٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اس لرننگ اوبجیکٹیو سے ریلیٹ نہیں کرتا اس کو پڑھ کے آپ کو کچھ کنفیونرائز ہو اس کو کارڈ دیجئے کوئیسن 5 کو کارڈ دیجئے یہ اصل میں ریپیٹ ہو رہا ہے کوئیسن 11 کے پارٹ 5 میں کوئیسن 11 کا پارٹ 5 دیکھیں گے وہ یہی کوئیسن ہے تو اس کو کارڈ دیجئے اور 11 کے 5 کا سلوشن تھوڑا سا میں نے چینج کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ورس ایپ گروپ میں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے نہیں میں پہلے یہ نوٹ کر لیا ہے آپ نے کوئیسن 5 پریکٹس نہیں کرنا کوئیسن 11 کا پارٹ 5 اس کا میں آپ کو سلوشن ریوائز ورس ایپ میں شیئر کر دوں گا یہ بات نوٹ کر لیا آپ نے چلیے اور کوئی کوئیسن کوئیسن نمبر 4 کوئیسن 4 میں کہہ رہا ہے کمال باؤڈ گوڈز فرام جمال پندرہ جنوری اینڈ میڈے پرامیزری نوٹ فاردہ ماؤنٹ پیبل ٹو جمال اور آرڈر تو کونسے انسٹرومنٹ ہوا آرڈر انسٹرومنٹ جمال سائنڈ اینڈ اینڈورز یعنی ٹرانسفر کیا دس پرامیزری نوٹ ٹو خلیل to settle his dues with him جمال نے آگے خلیل کو نوٹ دے دیا یعنی کہانی کچھ یوں بنی کہ یہ ہے آہ یہ کمال کمال نے دیا پرامیزری نوٹ جمال کو اور جمال نے یہ پرامیزری نوٹ آگے خلیل کو دے دیا خلیل کو دے دیا کیا خلیل یہ پیسے ڈیو ڈیٹ پہ ریکاور کر سکتا ہے ییس میں کلپ لو کلے کر سکتا ہے کر سکتا ہے ایک ویسن ہے کس سے دونوں سے نہیں یہ کمال ہے پرائمری پارٹی پرائمری پارٹی خلیل ڈیو ڈیٹ پہ پہلے جائے گا کمال کے پاس اور اسے کیا کہے گا بھائی یہ پرامیزری نوٹ آپ نے ایشو کیا تھا پیسے دیجئے کمال ہو سکتا اس سے کہے تم کون ہو میں نے تمہیں تو نہیں دیا تھا وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں دیا تھا لیکن تم نے جس کو دیا تھا اس کے نام کے آگے لکھا ہوا تھا آر آرڈر وہ آرڈر اسٹرومنٹ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نے دیا تھا وہ اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتا تھا کیا جمال اس اسٹرومنٹ کو آگے ٹرانسفر کر سکتا تھا بلکل کر سکتا تھا ٹھیک ہے تو جمال کے سارے رائٹس ٹرانسفر ہو گئے خلیل کو تو خلیل کہے گا تم یہ دیکھو کہ جمال کی انڈوزمنٹ صحیح ہے یہ چاہ کر لو تم نے جمال شک ہے تو جمال سے فون کر کے پوچھ لو لیکن رسی ویبل ہے میرا اور دیو ڈیٹ پہ کمال لائب پہ کس کو کرے گا خلیل کو خلیل کمال سے پیسے وصول کر سکتا ہے یہ بات سمجھا گئے کہانی میں تھوڑا سا ٹویسٹ لیا ہوں کیونکہ کل آہری ایک کنسپٹ رہ گیا تھا کیا آہری رہی ٹرانس فری کینسو ایرس آن نیم کوئیسن میرا یہ ہے اگر ڈیو ڈیٹ پہ کمال کہے بھائی ٹھیک ہے انڈوزمنٹ ہوئی میں مانتا ہوں کہ پیسے میں نے تمہیں دینے تھے لیکن میرا پیسہ کوئی نہیں ہے میرے پاس تم نے جو کرنا ہے کر لو میرے پاس پیسہ کوئی نہیں اس کو کہتے ہیں انسٹرومنٹ ہو گیا ڈیس آنر انسٹرومنٹ کی بیجتی ہوگی نا انسٹرومنٹ ہو گیا ڈیس آنر کوئیسن یہ ہے انسٹرومنٹ ڈیس آنر ہونے پہ خلیل جو کہ کون ہے لیگل ٹرم میں اگر ان پارٹیز کا لیگل نیم لکھیں لیگل نیم لکھیں تو پرامیزری نوٹ میں جو کمال ہے وہ ہے میکر پرامیزری نوٹ میں کتنی پارٹیز ہوتی ہیں ابھی میں نے سمجھایا تھا آپ کو یہاں سے جذبات کو ذرا کام پر رکھیں پرامیزری نوٹ ہوتا ہے پرامیز نوٹ دو پارٹیز ہوتی ہیں پرامیز نوٹ کیا ہوتا ہے آئے پرامیز ٹو پی یوں روپیز ون تھاؤزنڈ آفٹر ہنڈرڈ یئرز یہ دو پارٹیز ہوئیں دو پارٹیز ہوئیں ہیں ایک میں جس نے پیسے ادا کرنے اور ایک یہ بھائی سوچ کے بتائیے پرامیزری نوٹ میں جس نے پیسے دینے ہے وہ لکھے گا کہ کوئی اور بندہ لکھے گا وہ ہی لکھے گا تو مجھے کہا جاتا ہے لیکل لینگویج میں میکر اور جس کو پیمنٹ کرنی ہو اسے کہا جاتا ہے پی پی آگے آگے ڈبل یہ ہے میں میکر ہوں ہم دو پارٹیز ہیں پرائیمری پارٹیز کتنی ہیں دو تو یہ ہے میکر اور یہ ہے پی نہیں پیئی میسے کوئی پائی بھی پڑھ لے دیں پیئی اچھا لیکن اگر انڈورزمنٹ ہو جائے انڈورزمنٹ ہو جائے انڈورزمنٹ کا مطلب کیا ہے سائن کر کے آگے ٹرانسفر کرتی یا یوں کہہ لیں انڈورزمنٹ بھی انڈورزمنٹ سے بہتر لفظ ہے نیگو سیئیشن ہو جائے نیگو سیئیشن ہو جائے جب نیگو سیئیشن ہو جائے تو اس پرسن کو کہا جاتا ہے انڈورزی کیا کہا جاتا ہے انڈورزی انڈورزی ٹھیک کوئسن یہ ہے اب میں لیگل ٹرم سے میں بات کروں گا ڈیو ڈیٹ پہ اگر انسٹرومنٹ ڈیسانر ہو جائے انڈورزی کس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے میکر کے خلاف پیئی کے خلاف یا دونوں میں سے کسی کے بھی خلاف لا کہتا ہے دونوں میں سے کسی کے بھی خلاف خلیل انڈورزی کے پاس دو آپشنز ہیں اس کے لیے لا ایک اور ٹرم یوز کرتا ہے پرائیمری پارٹی لائیبل ٹو پے خلیل کے پاس پہلی آپشن یہ ہے پرائیمری پارٹی لائیبل ٹو پے کے خلاف ڈیریکٹ ایکشن لے لے دوسری آپشن کیا ہے خلیل جمال کے پاس جائے اسے کہے یہ پکڑو اپنا انسٹرومنٹ پیسے دو مجھے اور جمال کمال کے پاس جائے کہ بھائی تو نے انسٹرومنٹ دیا تھا پیمنٹ نہیں کی پیسے دو یعنی خلیل ڈیریکٹ لی بھی کمال کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے اور انڈریکٹ لی جمال یا درمیان میں جو اور بھی جتنی بارگر چار پانچ دفعہ انڈوزمنٹ ہوئے تو ظاہر چار پانچ پارٹی زیاد سٹیپ بے سٹیپ خلیل جمال کے پاس جائے جمال کمال کے پاس جائے دونوں آپشنز لانے اوپن رکھی ہیں کس کے لیے خلیل کے اگر خلیل سے آگے سلیم ہوتا تو ڈیس آنر ہو جاتا سلیم کے پاس کیا آپشن ہوتی پہلی آپشن ڈیریکٹ کمال باقیوں کو بائی پاس کر کے ڈیریکٹ کمال کے خلاف ایکشن لے لے اور دوسری آپشن کیا سلیم جائے خلیل کے پاس خلیل جائے جمال کے پاس جمال جائے کمال کے پاس ایسے بھی چلا جا سکتا ہے ایک اور بھی رستہ ہے سلیم اگر چاہے تو خلیل کو بائی پاس کر کے جمال کے پاس بھی جا سکتا ہے یعنی ان شارٹ یہ کہ آگے جو لاسٹ انڈورزی ہوگا نا لاسٹ انڈورزی اگر اسٹرومنٹ ڈیس آنر ہو جائے لاسٹ انڈورزی کے پاس آپشن ہوتی ہے وہ چاہے تو ڈیریکٹلی پرنسپل پارٹی لائیبل ٹو پے اس کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے خود اپنے نام سے اور چاہے تو جتنی بھی پرائیر پارٹیز ہیں ان میں سے کسی بھی پارٹی کو سیلیٹ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے مجھے پیسے دو ٹھیک ہے سلیم چاہے کمال سے پیسے وصولی کر لے چاہے سلیم خلیل کے پاس جا کے اس سے وصولی کر لے اس صورت میں خلیل کیا کرے گا اور چاہے تو سلیم ڈیریکٹ جمال کے پاس آ کے پیسے وصولی کر لے اس صورت میں جمال کیا کرے گا اور سلیم چاہے تو ان دونوں کو بائی پاس کر کے ڈیریکٹ جمال کے پاس بھی آ سکتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں یعنی سلیم کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جتنی بھی پرائیر پارٹیز ہیں جتنی بھی پرائیر کسی کے خلاف بھی ایکشن لے سکتا ہے چین کو فالو کرنا لازمی نہیں ہے ہاں لازمی لائبل اور ہر بندہ جو ہے درمیان میں سے رسیو بل پیبل ہوگا ٹھیک ہے خلیل اگر پی کرے گا تو رسیو بھی اس سے کر لے گا جمال اگر پی اس کو کرے تو اس سے کر لے گا تو اس کے پاس اپشن ہے چاہے تو چین کو جس چین سے انسٹرومنٹ آگے گیا اسی چین سے ریورس بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ چین کو فالو کرے وہ ڈائریکٹ کسی پرائیر پارٹی کے خلاف بھی ایکشن لے سکتا ہے یہ پارٹی اتراز نہیں کرے گی جمال کہ سلیم کا کیوں میرے پاس آگئے ہو کیوں اتراز کیوں نہیں اس کے لیے ایک ہی بات ہے پیسے وصول کرنے سلیم آئے یا خلیل آئے جمال نے تو دیں نہیں دینے تو وہ اتراز نہیں کرے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے لے لیجئے پھر وہ اس سے ریکوبر کروا لے گا یہ بات سمجھائی تو دو کنسپس سمجھائی ایک یہ کہ ڈیس آنڈر ہو جائے انسٹرومنٹ تو چین فالو کرنا ضروری نہیں سلیم ڈائریکٹلی کمال کے خلاف اپنے نام سے لیگل ایکشن لے سکتا ہے اس سے اس نے کہا ٹرانسفری کینسو ان اٹس اون نیم ٹرانسفری مینز انڈورزی انڈورزی اپنے نام سے بھی ایکشن لے سکتا ہے یہ بات سمجھا گئی اور پرائر پارٹیز میں سے کسی بھی پارٹیز کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے ساری پارٹیز لائیبل ہوں گی اس کو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ میں نے یہ کہا کسی بھی پارٹی سے پیسے لے سکتا ہے یہ نہیں کہا ہر پارٹی سے پیسے لے سکتا ہے وہ اس سے بھی پیسے لے لے اس سے بھی لے لے اس سے بھی لے لے ہیں تین تین دفعہ ایسے نہیں ہوگا لے گا کسی ایک پارٹی ہے جس پارٹی سے پیسے لے گا وہ انسٹرومنٹ اپنے پاس رکھ لیں گی ہاں کیونکہ اس نے آگے یوز کرنا ہے انسٹرومنٹ یہ بات سمجھ آگئی اس میں کوئی کوئیس نہیں اچھا یہ میں نے آپ کو انڈریکلی ٹرم بھی سمجھا دی پرامیزری نوٹ کی ایسے نہیں ایکسٹر ٹائم لگایا اس کے پاس پرامیزری نوٹ میں کتنی پارٹی میکر جو لکھتا ہے جس کو پی کرنا ہے اور اگر پی نے اس کو انڈورز کر دیا ہے آگے نیگوشی ایٹ کر دیا ہے تو جس کو نیگوشی ایٹ کیا وہ کون کہلاتا ہے انڈورزی کیا پی پرامیزری نوٹ کو انڈورز کر سکتا ہے جس کو انڈورز کیا جائے گا اسے کیا کہیں گے انڈورزی آگے کسی کو انڈورز کر سکتا ہے جس کو کرے گا آگے اسے کیا کہیں گے انڈورز سے وہ ایسے چلتا جائے گا ٹھیک ہے وہ تین چار پانچ بھی ایکزیم میں دو تین تک چلاتا ہے سائیکل نارمولی دو سے تین اس سے زیادہ نہیں چلاتا اے نے بی کو دیا بی نے سی کو دیا سی نے ڈی کو بس اس سے آگے نارمولی نہیں کا کمپلیکس نہیں کرتا لیکن اگر کریں تو آپ نے اسی طرح آگے پارٹیز ایڈ کرتے جانے کل کنسیپ سیمپل ہوگا کہ وہ پرائر کسی بھی پارٹی کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے جی اور کیوں ہے جی اچھا انڈورزمنٹ کیسے ہوگی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بیر انسٹرومنٹ ہے تو سائن لازمی نہیں ہے وہ تو ایسی ہینڈ اوبر کرتے جائیں گے تو ٹرانسفر ہوتا جائے گا اگر آرڈر انسٹرومنٹ ہے تو ہر پارٹی سائن کر کے نام لکھتی ہوگی ہر پارٹی سائن کر کے نام لکھتی ہوگی نہیں سائن نہیں سائن تو ایک ان کا کوئیسا آنسر کر دوں پہلے میرے بھائی اچھا آپ کریں گے کر دیں میرے بھائی پہلے ان کو تو آنسر کر دوں میرے بھائی ان کی تسلی ہوگی تو پھر آگے چلوں گا میں پھر کیا ہوا اپنی کہانے شروع کی ہوتی ہیں یہ بھائی پوچھ رہے تھے کمال نے جمال کو دیا جمال نے آگے خلیل کو اگر یہ پرومیزری نوٹ دینا ہے کیا جمال کے لیے کمال سے پوچھنا ضروری ہے اس کا عجابہ نہیں کیا آگے انڈورز کرنے کے لیے کمال کے سائن ضروری ہیں نہیں صرف جمال کے سائن ہونا ضروری ہے خلیل سلیم کو دیتا ہے اگر نوٹ تو کیا جمال یا کمال سے پوچھنا ضروری ہے نہیں کیا اس کے اوپر جمال یا کمال کے سائن ہونے ضروری ہیں اس کو نگوشیئٹ کرنے کے لیے آگے نہیں کس کے سائن ہوں گے خلیل کیا کرے گا تو یہ آرڈر انسٹرومنٹ نگوشیئٹ ہو جائے گا سائن کرے گا اور کیا نام لکھے گا سلین تو یہ آرڈر ہو گیا بس اب ایک قویسن میں بھی پوچھوں آپ نے دو پوچھیں ہیں کہ میں پوچھوں اگر کلیم صرف سائن کرتا ہے یہ آرڈر انسٹرومنٹ چل رہا ہے کلیم صرف سائن کرتا ہے نام نہیں لکھتا سلیم کا تو کیا یہ نگوشیئٹ ہو سکتا ہے کیا یہ انسٹرومنٹ فردر نگوشیئٹ ہو سکتا ہے سائن کر دیا نام نہیں لکھا سوچئے آپ کے پاس کوئی ایسا چیک آ جائے جس کا پر نام نہیں لکھا ہوا باقی سائن اماؤنٹ ساری چیزیں پوری ہیں نگوشیئٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں بلکل ہو سکتا ہے لیکن یہ بیرر انسٹرومنٹ بن جائے گا لیکن یہ رہے گا نگوشیئبل انسٹرومنٹ لیکن بیرر کیوں بنے گا کیونکہ اب آگے جس کو مرضی ٹرانسفر کر دیں وہ بندہ صرف اپنا نام لکھے گا اور پیبر ٹو ہیم ہو جائے گا تو اس سے ہمیں یہ اہم لیسن ملا کہ آرڈر انسٹرومنٹ بیر بھی کنورٹ ہو سکتا ہے اور بیر انسٹرومنٹ آرڈر میں بھی اب یہ نام نہیں لکھا نا تو بیرر ہو گیا تو جب آگے کہیں کہ اپنا نام لکھ دے گا تو یہ کیا ہو جائے گا دوبارہ آرڈر ہو جائے گا تو یہ بن سکتا ہے یہ بات سمجھے جی میرے بھائی اب آپ کی باری دیکھا چلیے اور کی کوئیسٹن نہیں چلے یہ پرامیزری نوٹ ہو گیا پرامیزری نوٹ کے لفاظ آپ کو یاد ہے آئی پرامیز ٹو پی مسٹر ہے روپیز وال تھاؤزنڈ ہنڈر ڈر ایس میں کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے ٹائم ہنڈر ڈیز بھی کرلے ہنڈر ڈیز کرلے اگر آپ کو ہنڈر ڈیئر میں ہی لگ رہا تھا اچھا یہ یہ سمجھا ہے تو نہیں واہ نا کل کے لیکچر میں پرامیزری نوٹ کی دو پارٹیز ہے نارملی انڈور جی کے کیس میں تو پھر ستر پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں پرائمری پارٹیز کتنی ہیں دو میکر اور پی اور یہ پرامیزری نوٹ لکھتا کون ہے جس نے پیسے دینا ہے اور اس کے اوپر سائن کس کے ہوں گے میکر کے اگر انڈوزمنٹ نہیں ہے صرف میکر اگر انڈوزمنٹ ہے تو جس جس پارٹیز انڈوزمنٹ کی اگر آڈر اسٹرومنٹ ہے اس کے سائن ہوں گے میں ابھی اگزم کروں کہ ابھی انڈوزمنٹ کیونکہ انڈوزمنٹ والا کیس ایکس میں کر دی ہیں اب میں صرف پرائمری پارٹیز سمجھوں گا دوسرا ہے بل اف ایکسچینج بل اف ایکسچینج کیا ہے اچھا بلکہ مجھے چھوٹی سی ایکزیمپل یاد آگے میں ایک دفعہ گیا فیس سینٹر لیپ ٹاپ لیا پچاس ہزار کا گھر گیا مجھے پسند نہیں آیا اگلے دن واپس کتے ہیں انہوں نے کہا ٹوئنٹی فائی پرسند تو پیسے کٹتے ہیں میں نے کہا چل دے دیا چالیس ہزار پھر کہنے لگا چالیس ہزار بھی نہیں ہے میرے پاس اس وقت میں نے کہا پھر کیا کریں کہتا ہے میں ایسا کہتا ہے لکھ دیتا ہوں ہفتے بعد آ جائیے گا اس نے مجھے لکھ دیا کہ آپ کو ہفتے کے بعد چالیس ہزار پر ادا کروں گا سائن کر دی ہے یہ کون سا نیگوشیاب انسٹرومنٹ ہے پرامیزری نوٹ بل اف ایکسین یا چیک پرامیزری نوٹ شاہ بھائی کیونکہ چیک تو ہونی سکتا ہوتا ہے بینک کی طرف سے ایشو ہوتا ہے تو یہ چونکہ اس پارٹی جس نے دعا کرنے تھا اس نے خود پرامیز کر رہی ہے کہ میں پیہ کروں یہ پرامیزری نوٹ تھا ٹھیک ہے اچھا دوسری دوسرا کیس اگر فرض کیجئے وہ میں اسے کہتا ہے مجھے اس کی جگہ پر دوسرا لیپ ٹاپ چاہیے وہ لکھتے تھا اچھا ایک ہفتے کے بعد آپ آ کے دوسرا لیپ ٹاپ لے لیجئے گا یہ کیا ہوتا پھر کتنے سرنڈ کا خیال ہے پرامیزری نوٹ کتنوں کا خیال ہے بل اف ایکسینج دونوں غلط یہ نگوشیب انسٹرومنٹ ہے ہی نہیں انٹرمز آف منی انلی ہوتا ہے چل کوئی بات نہیں اگلا کیس اگر وہ مجھے یہ اگر وہ کہتا ٹھیک ہے سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں نے کونے والے سے دکان ہے اور اس سے پیسے لینے ہیں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں اب اسے جا کے پیسے لے لے اور وہ پورا دونے پرامیزری نوٹ اور وہ لکھ دیتا ہے اے کونے والے بھائی اس گاہک کو دس ہزار پہ ادا کر دو اس گاہک کو دس ہزار پہ ادا کر دو اب اس نے مجھے یہ انسٹرومنٹ دے دیا اب اس میں بتائیے پارٹیز کتنی ہیں تین دو نہیں تین ایک جس نے لکھا ایک جس نے پیسے دینے ہیں ایک جس نے پیسے لینے ہیں تین پارٹیز ہیں ٹھیک ہے فرز کیجئے اس نے لکھا ہفتے بعد دے دینا ہفتے بعد اس کو دے دینا تین پارٹیز ہیں پہلی پارٹی کونسی جس نے یہ لکھا انسٹرومنٹ اسے کہتے ہیں ڈراؤر ڈراؤر کرنے والا لکھنے والا اسے اشور بھی سم ٹائم کہتے ہیں جو لکھ رہا ہے لیکن یہاں پہ ذہن میں رکھی ہے جو لکھ رہا ہے اس نے ادا نہیں کرنے پرامیزری نوٹ میں جو لکھ رہا تھا اس نے ادا کرنے تھے بل اف ایکچنج میں جو لکھ رہا ہے اس نے ادا نہیں کرنے ادا کسی اور بندے نے کرنے ہے ڈراؤر وہ جو لکھ رہا ہے آرڈر کر رہا ہے اور یہ پرامیز نہیں ہے یہ آرڈر ہے کیونکہ اس نے کونے والی دکان سے پیسے لینے اور کہہ رہا ہے ان کو پیسے دے دینا کہا کو ڈراؤر لکھ رہا ہے ڈراؤر جس سے اس نے پیسے لینے جو ادا کرے گا یہ کونے کی دکان والا ڈراؤر اور پیئی کون ہے جس کو پیمنٹ ہوگی پیئی ہمیشہ اس بندے کو کہتے ہیں جس کو پیمنٹ ہونی ہے پیئی کون ہے گاہا کیا نہیں میں آگے انڈوزمنٹ والا میں بتا دیا میں کسی اور کو بھی ٹرانسفر کرتا ہوں لیکن یہ تینوں پارٹیز کھلیر ہوگی بل اف ایک سینج کی پہچان یہ ہوتی ہے اس میں تین سب سے بڑی پہچان اس میں تین پارٹیز ہوتی ہے ایک پارٹی آرڈر لگاتی ہے دوسری پارٹی کو آرڈر لگایا جاتا ہے کہ پی کرو اور تیسری پارٹی کو پیمنٹ ہوتی ہے ابھی تک کی کہانی میں اس انسٹرومنٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے جب تک کہ کونے والا بندہ ایکسپٹ نہ کرے کہ واقعی میں نے پیسے دا کرنے بھئی ضروری ہے نا اسی لئے یہ انسٹرومنٹ کونے والے دکان کے پاس لے کے جایا جاتا ہے دکاندار مجھے یہ کہے گا سر یہ جانے ہفتے بعد پیمنٹ ہوگی جانے سے پہلے نا اس سے سائن کروا لیجے گا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ وہ آپ کو پیمنٹ کرنے کو تیار ہے تو جب ڈرائی سائن کر لے گا تو ہم کہیں گے اس نے ایکسپٹ کر لیا اس نے کیا کر لیا نیگوشیو انسٹرومنٹ کی ایکسپٹنس ہو گئی اور اب ڈرائی ڈرائی کے ساتھ ساتھ ایکسپٹر بھی ہے لیکن فرض کیجئے میں اس کے پاس کیا اس نے کہا میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں تو پھر یہ بل آف ایکسچینج ایکسپٹ نہیں ہوا اس کو لگلی کہا جاتا ہے یہ ڈیس آنر ہو گیا جب کب پارڈی ریفیوز کرتے ہیں میں نے پیمنٹ نہیں کرنے تو وہ نیگوشیو انسٹرومنٹ کیا ہو جاتا ہے ڈیس آنر بے عزت ہو جاتا ہے اس کی بے عزتی ہو جاتا ہے ڈیس آنر ہو جاتا ہے لیکن یہ اگر ڈیس آنر ہو گیا تو ایکسپٹ نہ ہونے کی وجہ سے تو ڈرائی ڈرائی تو ہے ایکسپٹ نہیں ہے لیکن اگر اس نے سائن کر دی اپنے ایکسپٹ کر لیا تو پہلا ڈیفرنس پرامیزرین آرڈر بیل آف ایکسچینج میں بعض میں پڑھنا ہے ابھی بیس ڈویلپ کر رہا ہوں یہ پرامیز ٹو پے ہے یہ آرڈر ٹو پے ہے آرڈر ٹو پے کیونکہ اس نے پیسے نکلوا دوسرا ڈیفرنس پرامیزری نوٹ میں دو پارٹیز ہوتی ہیں بیل آف ایکسچینج میں تین پارٹیز ہوتی ہیں تیسرا ڈیفرنس کون بتائے گا پیسے میں آج بولا ہوں کل دے دیں پچاس رہے تیسرا ڈیفرنس میکر میکر لازمی بات ہے پیسے دے گا اور ڈرار لازمی نہیں ہے نہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے ڈیو ڈیٹ پہ یہ کہہ دیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور پرامیزی نو ڈسونر ہو جائے ڈیو ڈیو ڈیٹ پہ ڈیو ڈیو hoof درائی ڈیو ڈیوڈ ڈیو ڈیو ڈیوڈ ڈس میں پیسے لے ہیں قشن ڈاں نہیں لیگل ایکشن کبھی فرق نہیں سیمپل نہیں میں آپ زیادہ ٹائم میں سیمپل پرامیزری نوٹ پہ صرف ایک پارٹی کے سائن ہوں گے کس کے بلو ایکس میں دو پارٹی کے سائن ہوں گے اچھا آپ کو لگے اس آن فرق تھا یہ نہیں بتایا اور یہ فرق آئی کیاپ کے سٹڈی میں ٹیسٹ کرتا ہے وہ فارمنٹ دے دیتا ہے کہتا ہے چیک بہشان ہو یہ کونسا ہے اس روم انڈا پرامیزری نوٹ بلو ایکس چینج کے چیک چیک تو ہمیں فوراں سمجھ لگ جاتی ہے چیک نہیں ہے کیوں نہیں ہے چیک بینک کا نام نہیں لکھا ہوتا چیک تو میں بینک کی شکریہ پرامیزری نوٹ اور بلو ایکس چینج میں فرق کرنا ہوتا ہے تو ہم فرق کسی بیس پہ کرتے ہیں ایک سائن دو سائن دو پارٹی تین پارٹی ٹھیک چلیے یہ کلیر ہو گیا اچیک چیک میں چیک بیسیکلی کہا جاتا ہے بلو ایکس چینج کی ایک ٹائپ ہے اس میں تین پارٹیز ہوتے ہیں چیک کے کیس میں کتنی پارٹیز ہوتے ہیں کون کون ڈرار ڈرائی پی لیکن اس میں اور بلو ایکس چینج میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہا کیا جاتا ہے کہ چیک بلو ایکس چینج کی ایک ٹائپ ہے لیکن چیک میں بلو ایکس چینج میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں ڈرائی ڈرائی کیا ہے جس کو آرڈر لگا ہے آرڈر کس نے کیا ڈرار مطلب اکاؤنٹ ہولڈر ڈرائی کون ڈرائی کون ڈرائی کون ڈرائی کون جس کو پیمنٹ ہونی ہے ٹھیک ہے اگر آپ خود ہی اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لئے چلے جائیں نا تو پھر وہ تین پارٹی پھر تو ظاہر یا دو پارٹی وہ ایک الاعیدہ کیس ہے یہ کیس ٹیس نہیں کرے گا اگزائم میں کیس ٹیس کرے گا جب آپ نے کسی دوسرے کو پیمنٹ کر لیا کیونکہ ٹریڈنگ پرپس کے لئے تو چیک تب بھی یوز ہوگا نا جب آپ کسی اور کو دیں گے تو چیک کے کیس میں ڈرائی ہمیشہ بینک ہوگا ہمیشہ اور اس میں ایشو کرتے ہوئے ایشو کرتے ہوئے ایشو کی ضرورت نہیں ہے یہ آلیڈی ایکسیپٹیڈ سمجھا جاتا ہے جب چیک بینک نے چیک بکشو کر رہے ہیں یہ صرف تھوڑا سا فرقہ بیل فیکسین دو چیک میں ورنہ دونوں میں تین پارٹیز ہیں اور سیمیلرلی اپلائی ہوتے ہیں رولز ہاں چیک یہ بینک والے کیس میں نا سٹیٹ بینک کی بھی کچھ ریگولیشن ہمیں ایڈیشنلی اپلائی ہوتی ہیں چیک کے اوپر نیگوشیب انسٹرومنٹ ایکٹ تو اپلائی ہوتا ہی ہوتا ہے سٹیٹ بینک کی بھی کچھ کنڈیشن اپلائی ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی ایک دو ہے ہم بعد میں پڑے گا یہ کلیر ہو گیا جی پارٹیز کلیر ہیں تو بتائیے نیگوشیب انسٹرومنٹ کی کتنی ٹائپس ہیں کون کون سی بل اف ایکسینج چیک پرمیزی نوڈ کی کتنی پارٹی پرائیمری پارٹی کون کون سی میکر اور پی بل اف ایکسینج کتنی پارٹی کون کون سی اور چیک کی کتنی پارٹی ہے تین ڈرار ڈرائی کی بجائے بہتر ہوتا آپ بینک کہہ دیتے ہیں کیونکہ ڈرائی میں بہترحال ڈرائی بھی ٹھیک ہے اور جس کو پیمنٹ ہونی ہے پارٹیز کلیر اب آگے چلتے ہیں کلاسیفیکیشن نیگوشیب انسٹرومنٹ کے کلاسیفیکیشن یہ ہم پڑ چکے ہیں تقریباً آدھا کنسیپٹ اس کو ڈیفرنٹ ٹائپس میں کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے بتایا تھا نا کلاسیفیکیشن ڈیفرنٹ بیسز پر ہو سکتی ہیں ایک کلاسیفیکیشن نیگوشیب انسٹرومنٹ کی بیرر اور آرڈر ایک کلاسیفیکیشن ہے ان لینڈ ہے کے فوراں اور ایک کلاسیفیکیشن ہے ڈیمانڈ اسٹرومنٹ کے ٹائم اسٹرومنٹ نیگوشیب اسٹرومنٹ کو کتنی طرح سے کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے تین طرح سے کیا کیا بیرر ہے کیا آرڈر ہے ان لینڈ ہے کے فوراں ہے ان لینڈ ہے کے فوراں یہ تو بس بلا وجہ چھوٹا سا کنسیپٹ ہے لیکن یہ جو بیرر اور آرڈر ہے اور ڈیمانڈ اور ٹائم اسٹرومنٹ ہے یہ فریقوینٹلی یوز ہوگا ہماری چیپٹر میں اس کے اوپر ہماری سٹرانگ گریپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے زیادہ ان لینڈ اسی ایزی بھی ہے زیادہ اس مال بھی نہیں آگئی ہوگا لیکن بارہ کنسا ایم سیگل میں پوچھ سکتا ہے یا ویسے بھی کوئیسن دو دین نمبر کا پوچھ سکتا ہے اچھا بیرر اسٹرومنٹ اور آرڈر اسٹرومنٹ میں فرق پتا ہے آپ کو کیا فرق ہے بیرر اسٹرومنٹ کون سا ہے جو پی بل ٹو اینی پرسن ہو 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 اور آرڈر جو کے سپیسیفائیڈ پرسن یا اس کے آرڈر پر اچھا بتائیے اگر لکھا ہوا ہے پے بیرر بیرر ہے کیا آرڈر ہے اگر لکھا ہوا ہے پے علی پے علی اور بیرر خالی جگہ ہے کوئی بھی لے سکتا ہے پے ای آر آرڈر پے بیرر پے علی ان لی نا 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 پے اے ان لی کا مطبع ہے یہ نیگوشیٹرومنٹ رہا ہی نہیں کیونکہ نیگوشیٹ ہوئی نہیں سکتا یہ ان لی اے ان لی کو پی بل ہے چلی ہے اب آتے ہم ڈیمانڈ اسٹرومنٹ اور ٹائم اسٹرومنٹ کی طرف ڈیمانڈ اسٹرومنٹ اور ٹائم اسٹرومنٹ میں فرق نام سے ہی ظاہر ہے ڈیمانڈ اسٹرومنٹ پے بل ہوتا ہے اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے جب یہ ڈیمانڈ گیا جائے گا جب بھی ڈیمانڈ کر دیا جائے ڈیمانڈ اسٹرومنٹ کے اوپر ٹائم مینشن ہوتا ہے اس ٹائم کے گزرنے کے بعد پیمنٹ کی جاتی ہے اسے پہلے نہیں ڈیمانڈ اسٹرومنٹ کی پیمنٹ کبھی بھی وہ ڈیمانڈ کر سکتا اور جب ڈیمانڈ کرے گا پیسے دینے پڑیں گے اور ٹائم اسٹرومنٹ میں سپیسفک ٹائم لکھا گیا ہوگا اس ٹائم پیریڈ کے بعد جس طرح آرڈر اسٹرومنٹ میں سپیسیفائیڈ نیم لکھا جاتا ہے پھر وہ آرڈر بنتا ہے اسی طرح اگر اسٹرومنٹ میں سپیسیفائیڈ پیریڈ لکھ دیا جائے کوئی ڈیز میں منس میں کوئی ڈیڈ لکھ دی جائے پیریڈ ڈیڈ سپیسیفائی کر دی تو وہ کون سا پیریڈ بن جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک کے کیس میں جو پارٹی لائیبل ٹو پی ہوتی ہے نا اسے راتوں کو نیند آتی ہے ایک کیس میں نہیں آتی نیند بتائیے کس کیس میں نیند نہیں آتی کیوں کسی بھی وقت وہ بیل بجا کے کہا ہے بھائی اسے اسی وقت رینج کرنے پڑیں گے پیسے ڈیمانڈ انسٹرومنٹ ہے پیبل امیجیٹلی یعنی جیسے یہ بھائی کو میں نے کہا ای ویل پی یو روپیز وان تھاؤزنڈ اون ڈیمانڈ یہ لکھ دیا اون ڈیمانڈ اس کو انسٹرومنٹ دے دیا لا یہ کہتا ہے یہ پانچ منٹ کے بعد بھی آگے مجھ سے مانگے گا نا پیسے میں لائیبل ٹو پی ہوں میں لائیبل ٹو پی کیونکہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے پیبل اون ڈیمانڈ اگر انسٹرومنٹ کے اوپر لکھا جائے پیبل اون ڈیوان یا لکھا جائے پیبل اون سائٹ سائٹ کا مطلب ہے جیسے ہی دکھائے جیسے بھائی مجھے سر آپ کو ایک چیز دکھاؤں میں کہا دکھاؤ میں کہا یہ کیا دیکھ لیا پیسے دینے پڑھیں گے پیسے دینے پڑھیں گے پیبل اون سائٹ اچھا ایک اور بھی ہے سائٹ کی جگہ پہ پیزنٹمنٹ شاہد پتہ نہیں لکھا پیزنٹمنٹ شاہد پیبل اون پریزنٹ یعنی جب پیزنٹ کیا جائے گا جب سامنے رکھا جائے گا پیزنٹ کیا پیزنٹمنٹ کے بارڈ ہو سائٹ کے یا ڈیوان تو وہ انسٹرومنٹ کون ہوگا ڈیمانڈ اسٹرومنٹ یہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے لیکن ٹائم انسٹرومنٹ پیبل ہوگا سپیسی فائیڈ ڈیو ٹھیک ہے یا آفٹر سرٹن پیریڈ آفٹر سرٹن پیریڈ سپیسی فائیڈ ڈیٹ کا مطلب کیا ہے میں نے آج کیا طریق ہے اٹھارہ جون میں نے انہیں کہا بھائی آپ کو پیمنٹ کی جائے گی ایک اگست کو کونسا انسٹرومنٹ ہے ایک اگست بیس دسمبر ٹائم انسٹرومنٹ ہے آفٹر ون یر آفٹر ون یر سرٹن کیونے انسٹرومنٹ کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے آج کی ڈیٹ جس دن انسٹرومنٹ لکھا جاتا ہے اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے آج کی ڈیٹ تو اگر میں نے آج کی ڈیٹ لکھی ہے اور لکھا ہے آئی ویل پی آفٹر ون یر تو اس کا مطلب کیا ہے سرٹن ہے نا آج کی ڈیٹ سے شروع ہوتے ہی جیسے چیک کے اوپر پہلی چیز کیا آتی ہے سب سے اوپر باقی انٹرومنٹ کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آجیز ڈیٹ آتی ہے کس ڈیٹ کو لکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے ڈیٹ لکھوں اور میں لکھوں ہوں ڈیٹ سپیسیف آئی نہیں کی لیکن چونکہ ڈیٹ کلکلیٹ ہو سکتی ہے مچورٹی ڈیٹ ڈیٹ مچورٹی ڈیٹ مچورٹی ڈیٹ سے کیا مراد ہے جس ڈیٹ کو پی اے بل تو ڈیٹ ایکزیکٹ ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے پیریڈ بھی ہو سکتا ہے ایکزیم میں زیادہ تر کوئیسن میں اس نے پیریڈ مینشن کیا ہوتا ہے آئی ویل پی آفٹر تھری منس تو کیسے کلکلیٹ کرتے ہیں تھری منس کب ہوں گے جس دن لکھا گیا ہے اس کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اسے کاؤنٹ کر لیتے ہیں تین مہینے کب پورے ہو رہے ہیں اگر لکھا ہوا ہے آفٹر تھری منس ٹائم از روم ہے اچھا اگر لکھا ہوا ہے آفٹر تھری منس آف برید ٹائم کنفرم ہے مسلمانوں کی برید یہ جو آ رہی ہے یہی آشا آفٹر دو ہزار اکیس کی برید اب بتائیں نہیں ٹھیک ہے باشتہ ایسا آپ لیگلی سوچ رہے ہیں واقعی مینشن ہونے چاہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر لکھا ہوا ہے آفٹر آئی ویل پیر پیس ون تھاؤزند آفٹر مائی ایگزیم آف اب میں پوری بات کرنے لگا ہوں ایگزیم آف کیف ستمبر اٹیمٹ آفٹر آر وندنا آفٹر ایگزیم ایگزیم نہیں میں نے یہ نہیں لکھا آفٹر پاسنگ پاسنگ لکھتا پھر نا دے نوانی بات ایگزیم لے گا ہی لے گا پاس ہونا نہ ہوں انسٹم اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا question وہ یہ کہتا ہے آپ کسی ایونٹ کو مینشن کر سکنے لیکن وہ ایونٹ سرٹن ہونا چاہیے یعنی اگر میں لکھوں گا آئی کیپ کے ایکزیم کے ہفتے بعد یہ سرٹن ایونٹ ہے یہ ویلیڈ ہے پاس ہونے کے ہفتے لا کہتا ہے یہ نہیں حالانکہ چانسز ہیں شاید کبھی نہ کبھی میں پاس ہو جاؤں لیکن لا کہتا ہے یہ انسرٹن ہے یہ ویلیڈ نہیں ہے بھئی بات سمجھ آئی دو ایکزیمپل دے رہا ہوں ایک میں ایونٹ سرٹن ہے ایک میں سرٹن نہیں ہے آپ کو ایک انٹرسٹنگ بار بتاؤں کچھ ایونٹ جو ایکزیم میں لکھے ہوتے ہیں سرٹن ہوتے ہیں کچھ سرٹن نہیں ہوتے ہیں سرٹن ایونٹ ہوں گے تو انسرومنٹ والیڈ ہوگا سرٹن نہیں تھے میں نے آپ کو بتایا تھا سرٹن کا ورڈ ہے میں اماؤنٹ بھی سرٹن ہونی چاہیے اگر آپ نے لکھا ہوئے نا انسرومنٹ کے بعد پیسے ادا کروں گا تو وہ ایونٹ بھی سرٹن ہونا چاہیے انسرٹن ہے تو وہ ویلیڈ انسرومنٹ نہیں ہوگا جیسے انہوں نے ایکزیمپل دی کہ ایکزیم ہونا سرٹن ہے پاس ہونا سرٹن نہیں ہے اگلی ایکزیمپل سنیں انٹرسٹنگلی لا کہتا ہے اگر آپ انسرومنٹ کوئی کوئی مسٹر اے یہ لکھتا ہے میں مسٹر بی کو ہزار پہ ادا کروں گا ون ویک آفٹر ڈیتھ آف مائی فادر کتنے سنونس کا خیال ہے یہ ایونٹ سرٹن ہے کتنوں کا خیال ہے انسرٹن ہے انسرٹن کیوں ہے لا کہتا ہے کسی کا مرنا سرٹن ہے کسی کا مرنا ڈیتھ سرٹن حالانکہ کہتا ہے ایکزیکٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب لیکن سرٹن ہے وہ تو ہم بڑید کا بھی نہیں کہہ سکتے وہ تو چاند نظر آئے گا تو پھر پتا چلے گا ایک دو دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں وہ تو ہم ایکزیم کا بھی نہیں کہہ سکتے لیکن وہ چونکہ ہونے تو ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے پیچھے تو نہیں آگئی ہو سکتا ہے اسے آگے بھی نہیں ہوگا یہ ہی ہے لیکن یہ وہ کہتا ہے ایون تو سرٹن ہے نا یہ ہوگا تو یہ ویلیڈ ہے ہاں اگر لکھا یہ جاتا گوھر سے سنیے گا آئی ویل پیئیو روپیز ون تھاؤزنڈ آفٹر ڈیتھ اوف فادر پروائیڈڈ ہی لیوز انہف منی فار می ٹو پیئیو اب اچھا ڈیتھ تک سرٹن تھا ڈیتھ کے بعد کہ اگر اتنی جائداد چھوڑی تو پہ کروں گا یہ جائداد چھوڑنا انسرٹن ہے یہ بات سمجھائی یہاں پہ سرٹن والا ورڈ کلیر ہوا کہ ٹائم انسرومنٹ میں ٹائم ڈیتھ بھی ہو سکتا ہے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کچھ سپیسفک ڈیتھ پیریڈ بھی ہو سکتا ہے اور پیریڈ آفٹر سرٹن ایونٹ بھی ہو سکتا ہے تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں سپیسفک ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے پیریڈ بھی دو تین مہینے ستر دن اسی دن اور سپیسفک پیریڈ آفٹر سرٹن ایونٹ ہو سکتا ہے یہ سرٹن ایونٹ کے اوپر نہ ہم ڈسکشن کریں گے آگے آپ کہیں گے سرٹن ایونٹ ہے نہیں ہے وہ کہے گا میں اپنی شادی کے بعد تمہیں لاکھ روپیہ دوں گا آپ کہیں گے سر یہ تو سرٹن ہے لا کہتا ہے سرٹن نہیں ہے نہیں لا کہتا ہے سرٹن نہیں ہے اچھا اسی طرح اب ایکزیمپل دیو ہے ایکزیمپل یاد رکھے جو لکھی جاتی ہیں نا یہ کیس سرڈیز میں یوز ہوں گی آئی کیب آپ سے یہ کبھی نہیں کہے گا بتاؤ ٹائم انسٹرومنٹ کی دیکھنیشن آئی کیب کا سٹائل ہی نہیں ہے طریقہ واردہ ہی نہیں ہے آئی کیب کیا کہے گا آئی کیب کہے گا یہ کیس ہے بتاؤ اس میں کون سا انسٹرومنٹ ڈیمانڈ ہے کون سا ٹائم ہے بتاؤ یہ ویلیڈ انسٹرومنٹ ہے کے نہیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ایونٹ سرٹن ہے کے نہیں آئی کیب یہ نہیں پوچھے گا بیرے انسٹرومنٹ کو ڈیفائن کیجئے اور ایکزیمپل دیجئے کبھی نہیں پوچھے گا آئی کیب کا طریقہ کار کیا ہے اوکی کہا یہ انسٹرومنٹ ہے بتاؤ بیرر ہے کے آرڈر ہے یہ انسٹرومنٹ ہے بتاؤ ویلیڈ ہے کے نہیں ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا سرٹن ٹائم ہے کے نہیں سرٹن اماؤنٹ ہے کے نہیں پیبل انٹرمز آف منی ہے کے نہیں اس کے اوپر پھر ہم ڈسکیشن کریں گے بھئی یہ کلیر ہو گیا ٹائرز اب چلتے ہیں ان لینڈ اور فار بہت ہی آسان لیکن اس میں دو الفاظ ہیں جو اس کو بہت مشکل کچھ سورنٹ کے لیے کر دیتے ہیں جو دھیان نہیں دیتے ہیں ان الفاظ کے اوپر بہت ہوتے ہیں یہ تو بے تہاشا اس طرح ہوتے ہیں یہ تو اہم ہی نہیں ہے حالانکہ کچھ جگہ پہ اہم ہے اس میں کون سے دو الفاظ ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے ایک اینڈ دوسرا اور گھوڑ سے سنیے گا آپ سے اگر میں پوچھے ان لینڈ اسٹرومنٹ کون سے فارن کون سے بتاؤ یہ ان لینڈ ہے کہ آپ نے یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا فارن ہے کے نہیں آپ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے ان لینڈ ہے کے نہیں اگر ان لینڈ ہے تو ان لینڈ ان لینڈ نہیں ہے فارن پہلی چیز سمجھ آگئی جو ان لینڈ نہیں ہے وہ فارن اگر فارن انسٹرومنٹ پوچھے بھی آپ نے کہنا ہے فارن جو ان لینڈ نہیں ہے اور نیچے ان لینڈ کی ڈیفینیشن چاپ دینی ہے فارن کی لیدہ سے ڈیفینیشن رٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہ الٹا دے گی دماغ آپ کا دونوں ڈیفینیشن صرف جو طریقہ کا بتا رہا ہوں ہوں ایسی کرنا ہے آگے چلیں ان لینڈ اسٹرومنٹ یہ کیا ہوتا ہے جو ہو ڈراؤن ان پاکستان جو دو دو کنڈشن پوری کر رہا ہو کون سی دو کنڈشن ایک یہ دوسری یہ ان لینڈ اسٹرومنٹ کون سا ہے جو دو کنڈشن پوری کر رہا ہو ایک یہ اور ایک یہ پہلی کنڈشن کیا ہے ڈراؤن ان پاکستان ڈراؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے لکھا گیا پاکستان بھی سے کرتے ہیں میڈ ان پاکستان جو پاکستان میں لکھا گیا ہو اچھا لکھا پاکستان میں گیا پے کہاں ہونا ہے دوسری کنڈیشن ہے دوسری کنڈیشن میں دو آپشن دے رہا ہے ایک بھی آپشن پوری ہو گئی تو یہ ان لینڈ بن جائے گا پہلی اور دوسری کے درمیان میں اینڈ ہے یہ دونوں کنڈیشن پوری ہونی چاہیے دوسری کنڈیشن میں آگے دو ہے ان میں سے ایک بھی پوری ہو گئی تو دوسری کنڈیشن سمجھے جائے گا پوری ہو گئی یعنی پیبل ان پاکستان یا پیبل ٹو ریزیڈنٹ پاکستان یعنی ایک چیز تو کنفرم ہونی چاہیے ان لینڈ اسٹرومنٹ میں کیا ڈراؤن ان پاکستان ہوں ہاں دوسری کنڈیشن یہاں تو پیبل ان پاکستان ہو یہاں پیبل ٹو ٹھیک ہے اچھا پہلی کنڈیشن پوری ہو رہی ٹھیک ہے اس نے کہا ڈراؤن ان پاکستان ہے پیبل ان پاکستان کون سا اسٹرومنٹ ڈراؤن ان پاکستان پیبل ان جرمنی فورن نہیں کہنا تھا بھی فورن آپ نے کہنا تھا ڈیپینڈز کہ اگر جرمنی میں ریزیڈنٹ کو پیبل ہے تو پھر ان لینڈ ہے اور نون ریزیڈنٹ کو پیبل ہے ڈراؤ کیا گیا افغانستان میں پیبل ہے پاکستان میں ٹو ریزیڈنٹ آف پاکستان ڈراؤ کیا گیا پشاور میں پیبل افغانستان میں ٹو نون ریزیڈنٹ انڈیا آیا پاکستان وزٹ کرنے کے لیے انسٹرومنٹ ڈراؤ کیا گیا پاکستان میں پیبل ان پاکستان ٹو نون ریزیڈنٹ نون ریزیڈنٹ کو ہے ہاں سمجھ لگ گیا آپ نے کیسے کنیشن ٹھیک ہے پہلی کنیشن لازمی ہے دوسری میں اس نے دو آپشن دیا دونوں میں سے ایک بھی عجد پورے انڈ اور آر کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کلیر ہوئی ہے با چلیے اب چلتے ہیں آگے یہ ڈیفینیشن بھی ہم نے کسی حد تک کر لی تھی آج ایگزیمپلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جا رہے ہیں یہ وہ کوئیس نمبر فائیو تھا جو ہم نے نہیں کرنا تھا کیوں نہیں کرنا کیونکہ وہ آج اور اب وہ کوئیسن الیون کے پارٹ ہے کس ہے پارٹ فائیو میں ڈسکس لیکن اس کا سلوشن چینج ہونے والا ہے جو میں نے کیا کہا تھا آپ کو سٹارٹ میں وارڈ شائب میں شیئر کروں گا سلوشن پڑھ کے پرشان نہیں ہونا میں شیئر کر دوں گا وہ سیمپل سلوشن شیئر کر دوں گا اس میں کچھ بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ نہیں پایا اس کے مو سے نہیں نکل سکی تو وہ اس کو دوبارہ لیبریٹ کر کے شیئر کر دوں گا سیکھنے کیا جا رہے ہیں فرق ہے ہولڈر اگر ہولڈر جس کے پاس انسٹرومنٹ ہو سیمپل بہلے سامنے ہولڈر کا مطلب کون سا ہے انسٹرومنٹ اور وہ اس کے اوپر پیسے ریکوور پیسے ریسیو کر سکتا ہوں اسٹرومنٹ یہاں تو اس کے پاس حق حلال کی کمائی سے آیا ہوگا یا حق حلال والی کمائی سے نہیں آیا ہوگا اگر ہولڈر ہے اور حق حلال والی کمائی سے آیا وہ اس کے پاس حق حلال والے طریقے سے تو وہ ہولڈر بھی ہے ہولڈر انڈیو کورس بھی ہے اور اگر حق حلال کی کمائی سے نہیں آیا ہولڈر تو ہے ہولڈر انڈیو کورس یہ سمجھ آگے یہی چیز سمجھانی ہے آپ کو لا اب اس کو اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہے لا غدری کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے ہولڈر کیا ہے جس کے پاس انسٹرومنٹ ہے پوزیس پوزیس کرنے کا مطلب کیا ہے اس کے پاس انسٹرومنٹ ہو اینڈیز انٹائیٹل ٹو ریسیو اماؤنٹ اینڈیز اور وہ انٹائیٹل ٹو ریسیو اماؤنڈ بھی ہو کوئی بتا سکتا ہے اس کا مطلب ہے پوزیسر اور ہولڈر میں فرق ہے اس نے یہ کیوں نہیں کہا پچاس اینام ملے گا کل اس نے ڈیفینیشن یہاں پہ ختم کیوں نہیں کر دی ہولڈر میں پرسن ہوں پوزیس انسٹرومنٹ ہاں شاہ واش پچاس وہ آرڈر انسٹرومنٹ اگر تو بیر انسٹرومنٹ ہوتا نا صرف دنیا میں بیر انسٹرومنٹ ہوتا تو ہولڈر کے لیے اتنی ڈیفینیشن کافی تھی کہ وہ پرسن لوٹ لیکن چونکہ آرڈر انسٹرومنٹ بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ پی ایبل ٹو علی لکھا ہوا ہے اور گر گیا اور بدر کو مل گیا وہ پوزیسر تو ہے انٹائیٹر ٹو ریسیو منی نہیں اس کا مطلب ہے ہولڈر بیر کے کیس میں کچھ اور ہوگا اور آرڈر انسٹرومنٹ کے کیس میں بیر کے کیس میں کون ہے جس کے پاس اسٹرومنٹ ہے بیر انسٹرومنٹ میں ہولڈر is بیر لیکن آرڈر انسٹرومنٹ میں ہولڈر کون ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پی ہوگا یا اگر اس پی نہیں آگے انڈوز کے تو انڈوزی ہوگا یہ بھا سمجھائی جب کبھی ڈیفینیشن ہولڈر کی لکھے نا دونوں پوائنٹ ایکزیمپل ضرور دیتے ہیں کہ بیر انسٹرومنٹ کے کیس میں جو بیر ہے وہی ہولڈر اور آرڈر انسٹرومنٹ کے کیس میں جو پی انڈوزی ہے یہ پوائنٹ میں نے ابھی نہیں سمجھانا آپ کو ڈیفینیشن کا حصہ ہے اس لئے لکھا سمجھانا نہیں تو لکھا کیوں تو کیا پتہ چل جائے ڈیفینیشن کا حصہ ہے جب آئی کے پوچھے ڈیفینیشن تو یہ بھی لکھا ہے لیکن یہ ابھی نہیں یہ بعد میں سمجھاؤں گا ایک جگہ پہ جا کے ٹھیک ہے یہاں بھی یاد کر لیجئے گا رٹا لگا لیجئے گا تاکہ میں اگر سمجھانا بھول بھی جاؤں نا تو آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو سمجھاؤں گا بعد میں ٹھیک ہے بھی یہ سمجھ آگئے ایکزیمپلز بھی کلیر ہو گئے اب آتے ہیں ہولڈر اچھا ایکزیم میں مجھے بتائیے رٹے میں پوچھے ہے تو ہولڈر ہوتا ہے ہولڈر دو کو سکتا ہے کیس ٹڈی کے لیے جیسے یہاں پر رول تھا نا ایکزیم میں آپ نے ڈسائیڈ کرنا ہے ان لینٹ ان لینٹ نہیں ہے تو مطلب آٹو میٹکلی باران دے اسی طرح ایکزیم میں آپ ڈسائیڈ کرنا ہوتا ہے ہولڈر ڈیو کورس ہولڈر ڈیو کورس ہے تو ٹھیک ہولڈر ڈیو کورس نہیں ہے تو وہ ہولڈر ہے سیمپل اور ہولڈر نارڈ ڈیو کورس یہ زیادہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں ہولڈر کی ڈیفینیشن سے زیادہ اہم ہے ہولڈر ڈیو کورس کی ڈیفینیشن سٹارٹ کریں اس کے چار پوائنٹس ہیں کتنے پوائنٹس ہیں چار پوائنٹس ہیں کہتا ہے یہ ایسا پرسن ہے جس نے اسٹرومنٹ ریسیو کیا انگوڈ فیت انگوڈ فیت کا مطلب کیا ہے ہاں لیگل طریقہ سے گوڈ فیت یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو پتا تھا چوری کا ہے پھر بھی لے لیا یہ انگوڈ فیت ہے کیا اس کو پتا تھا یہ تو فقیر ہے اس کے ہاتھ دس لاکھ کا انسٹرومنٹ لگا کہیں گرا پڑا ہوگا اس کو ملا ہے یہ چیک ملا گرا پڑا ہوگا اگر یہ فقیر سے لے لیا کیونکہ نظر آرہا حالانکہ پتا چلنا تھا گرا پڑا لیکن کیا انگوڈ فیت لیا تو انڈیو کورس ہوگا فار کنسیڈریشن لیا کنسیڈریشن کا مطلب کیا ہے کچھ نہ کچھ ادا کر کے پیسے ادا چیز ادا کر کے کنسیڈریشن کا مطلب ہے سمتھنگ ان ریٹرن آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں کیا فری میں بیٹھے ہیں پیسے دیئے ہیں رائز نے آپ کو سرویشن پروائیڈ کی بدلے میں آپ نے پیسے دیئے رائز کے لیے کنسیڈریشن کیا ہے رائز کے پوائنٹ افو سے کنسیڈریشن کیا ہے رائز نے کیا سمتھنگ ان ریٹرن لیا رائز کے لیے کنسیڈریشن پیسے ہیں آپ کے لیے کنسیڈریشن سرویشن آپ نے ادا کیے پیسے پیسے بدلے میں جو بدلے میں جو ہم ادا کرتے ہیں وہ کنسیڈریشن نہیں ہو ہمارے پوائنٹ عویز سے وہ کنسیڈریشن نہیں ہے جو ہم نے چیز ادا کی جو لی convenkee ایک کنسیڈریشن دوسرے کے پوائنٹ عویز سے نہیں ہے ایک بندہ چیز دکرائیڈ کر رہا ہی دوسرے لے رہا ہوتا ہے ایک ہی چیز وہ دونوں کے پوائنٹ عویز سے برگرڈا علامے دیکھیں گے تو کنسیڈیشن کا مطلب کیا ہے سامتھنگ انٹ یعنی اس نے چیزیں بیج کے لیے گفٹ کے طور پہ اگر گفٹ کے طور پہ کسی کو دیئے کیا وہ فار کنسیڈیشن ہے وہ بندہ ہولڈرین ڈیو کوس بنے گا تو یہ ذہن میں رکھے گا ان گوڈ فیتھ فار کنسیڈیشن اور بیفور میچورٹی ایک سرون نے بڑا اچھا کوئی سن پوچھا اسے پہلے والی کلاس میں اسے کہا سر اگر ٹائم انسٹرومنٹ کے ڈیو ڈیٹ آ جائے اس کے بعد کیا یہ آرڈر انسٹرومنٹ بن جائے گا اس کا جواب تھا نہیں جب اس ٹائم انسٹرومنٹ کی میچورٹی ڈیٹ آ جائے گی نا اس کے بعد دو میں سے کوئی ایک کام ہوگا تیسرا کام کوئی نہیں ہوگا یا تو اس انسٹرومنٹ کی پیمنٹ ہو جائے گی یا پیمنٹ نہیں ہو جائے گی پیمنٹ نہیں تو ڈسانر ہو گیا اگر انسٹرومنٹ کی پیمنٹ ہو گئی تو ابھی یہ ختم کیسے ختم پیمنٹ ہوگی وہ بندہ انسٹرومنٹ لے گے پھارک بینک دے گا اور اگر پیمنٹ نہیں تو ڈسانر ہوا دسانر ہوا تو لیگل اٹھارٹیز کچھ ہوتی ہے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں وہاں پہ لیگل اتھارٹیز کو پریزنٹ کر کے اس کے اوپر نوٹ کروانا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں اب یہ بعد میں مزید ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب اگر کسی انسٹرومنٹ کی مچورٹی ڈیٹ گزر گئی تو اب وہ کسی کام اب اس کا ہولڈر ہولڈر انڈیو کورس نہیں گا اور دوسرا پھر آلاز کیا ہے کہ یہ کمپلیٹ اور ریگلر ہونا چاہیے کمپلیٹ اور ریگلر کا مطلب کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں جیسے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا لیٹر باکس اب تو ہر وہ رواجی نہ لیٹر نہ پیسے سینڈ اس طرح سے سینڈ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی شاید سمجھیں آپ لیٹر کسی کو سینڈ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹکر لگاتے ہیں سم ٹائم کچھ لیگل ڈاکومنٹس کے اوپر بھی ٹکر لگتی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹ کی ویلیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اسی طرح جیسے فار ایکزمپل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی وان پرسنٹ کا جی ہو بھی نگوشیپ انسٹرومنٹ کی ماؤنٹ ہوگی نا اس کے اوپر ضروری ہے وان پرسنٹ ٹکر لگائی جائے تاکہ لیگل پروٹیکشن ہو جائے ورنہ ہم اس کے لیگل پروٹیکشن کے ذمہ دار نہیں ہیں تو اگر ایک لاہ کا انسٹرومنٹ ہے اس کو پر کتنے کی ٹکر لگنی چاہیے ایک ہزار کی تو وہ یہاں پہ that is complete and regular کا مطلب کیا ہے کہ ہزار کی ٹکر لگائی ہو یہ نہ ہو ٹکر لگائی ہی نہیں یا یہ نہ ہو پانسو کی ٹکر لگائی لاہ کہتا ہے اگر آپ نے پانسو کی ٹکر لگائی نا تو پھر آدھی ٹکٹ آدھی لگائی نا اماؤنٹ بھی آدھی ریکفر کروا سکتے ہیں باقی نہیں کروا سکتے ہیں یعنی اگر پانسو کی ٹکر لگائی تو میں ہولڈر انڈیو کورس آدھی ماؤنٹ کا ہوں گا آدھی ماؤنٹ کا کیوں complete and regular ہی نہیں چاروں کنڈیشنز چاروں کی چاروں پوری ہوں گی تو پھر بنے گا ایک بھی اگر پوری نہیں ہو رہی تو سمجھائے انڈ میں صرف دو منٹ دے دیجئے اگزیمپلز آپ سے پوچھنی آئے اگر اگزیمپلز کا جواب ٹھیک دے دیا میری تسلی ہو جائے گی ہولڈر اور ہولڈر انڈیو کورس کا فرق سمجھ لیا آپ نے پہلا انسٹرومنٹ گرا گم ہو گیا چوری ہو گیا اے کے ہاتھ لگا اے کون ہے ہولڈر انڈیو کورس تو نہیں کیونکہ ان گوڈ فیس فار کنسیڈیشن نہیں شابہ اے نے آگے بی کو دے دیا بی کو نہیں پتا تھا کہ یہ چوری کا ہے اور بی نے کچھ لیپٹاپ وغیرہ موبائل اس کو دیئے بی ہولڈر انڈیو کورس ہے کیا بی ہولڈر انڈیو کورس اوریجنل جس من نے لکھا اسے پیسے ریکور کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے اوریجنل آنر اب کس کے خلاف ایکشن لے گا جو چور تھا ہولڈر انڈیو کورس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا سکتا ہے ہولڈر ہولڈر انڈیو کورس میں فرق یہی ہے ریسیو پیسے دونوں کر سکتے ہیں ہولڈر بھی میں دیکھے ریسیو کر سکتا ہے لیکن ہولڈر اگر پیسے ریسیو کرے گا نا تو وہ لائیبل ہے ٹرو آنر کو واپس کرنے کے لیے لیکن ہولڈر انڈیو کو جب پیسے ریسیو کرے گا وہ ٹرو آنر کو پی کرنے کے لیے لائیبل چور نے اپنے بتیجے کی سالگیرہ پر اس کو گفٹ کر دیا کونسیڈیشن کو گفٹ گیا کوئی کونسیڈیشن نہیں ہے اب یہ نہ کہنا کیک صبح والی کلاس میں سوڑنے نے کہا دیا تھا کیک کیا اب وہ بھتیجہ ہولڈر ہے کے ہولڈر انڈیو کورس ہے ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ پکا ہولڈر ہے کیونکہ کنسیڈریشن ہے ہی نہیں چاہے اس کو علم نہ بھی ہو میرا چچا چوری کر کے لائے لیکن کنسیڈریشن تو نہیں ہے نا ایک بھی کنڈیشن غلط ہو گئی تو وہ ہولڈر انڈیو کورس نہیں کی رہے گا اور آخری انسفیشن سٹیمپ لاکھر بے کے انسٹرومنٹ تھا اس کے اوپر ون پرسنٹ کے سافر سے لگانے تھے ہزار کی ساتھ سو کی لگائی سٹیمپ تو سیونٹی پرسنٹ کے لیے ہولڈر انڈیو کورس ہے اوپر تھرڈی پرسنٹ کے لیے سمجھ آیا ہے کچھ آج ہم نے کیا سکھا ہولڈر اور ہولڈر انڈیو کورس کا فرق اور ڈیمانڈ اور ٹائم سوٹ یہ سائنمنٹ نوٹ کر لیجئے ان میں والیم ون میں ٹویلو اور تھرٹین والا کوئیسن نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ پیمنٹ انڈیو کورس سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ کل کریں گے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ